میری آواز کو پوری دنیا میں تک پہنچانے کے لیے مجھے ایک موقع دیا ہمارے سکول کا ایک زخمی طالب علم کچھ دنوں پہلے جس کا نام ارشاد حسین تھا وہ شہید ہو گئے اور جس پر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے اس کے لیے ہمیں حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جتنے بھی باقی زخمی طلبہ ہیں ان پر توجہ دے کیونکہ یہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں سولہ دسمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے جس دن پاکستان کے مستقبل کے میمار اور چمکتے ہوئے ستاروں کو کھخکو خون میں نہلا دیا گیا تھا جس دن نہ صرف سینکڑوں ماہوں کی گودوں سے بچوں کو اجار دیا گیا تھا بلکہ پورے پاکستان کو غم میں مبتلا کر دیا تھا مجھے اب بھی وہ قیامت کا دن یاد ہے جب میرے وہ دوست جن کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا جن کے ساتھ میں پھڑا کرتا تھا ان کی لاشوں کو مجھے دیکھنا پڑا تھا مجھے اپنے ان تمام دوستوں پر اور اپنے بائی پر بہت فخر ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے اور تعلیم کے لیے قربانیاں دی انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی سیویل ملٹری اور اسکری جو قیادت ہے وہ ساری ایک صف پہ کڑی ہو گئی دہشتگردی کے خلاف انہی نے پاکستان نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جو ہے دہشتگردی سے پاک پاکستان اس سب کے بعد میں نے ایک ایڈیوکیشن کمپین شروع کی کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ دہشتگردی کو ختم کرنا صرف فوجی اپریشنز کا کام نہیں بلکہ دہشتگردی کو ہم ایڈیوکیشن کے ذریعے سے ہی ختم کر سکتے ہیں میرا فیوچر میں پلان ہے کہ میں پاکستان سمیت دوسرے ممالک میں جاؤ جہاں پہ بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور میں انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز جا کر پاکستان کی ایک پوزیٹیو ایمیج پیش کروں گا اور پاکستان کے ان تمام بچوں کی آواز بنوں گا جنہوں نے تعلیم کے لیے اور اپنے وطن کے لیے قربانیاں دی اور یونائٹڈ نیشنز کی توجہ میں ان تمام ممالک کی طرف لاؤں گا جہاں پہ بچے متاثر ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں یہ بتایا گا احمد آپ کا علاج یہاں پہ ہو رہا تھا آپ کا ایک ہاتھ زخمی ہے زخمی تھا ہے جہاں پہ آپ کا علاج بھی کنی ہے جیسے توسپٹر میں ہوئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کا علاج کمٹیوٹ ہو چکا ہے کیا کہیے ہیں میرا علاج تو ابھی جاری ہے ہمارا ابھی جون دوہزار سترہ میں ہمارا ایک معاینہ ہوگا ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ایک آپریشن اور بھی ہو کیونکہ میرا ہاتھ نے ابھی مکمل کام شروع نہیں کیا اور جب ڈاکٹرز ہمیں اجازت دے دے وطن واپس جانے کے لیے تو انشاءاللہ ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم واپس جائیں گے انشاءاللہ کیا کہیں گے مزید دو سال آج اس واقعے کو پورے ہونے جا رہے ہیں تقریباً آج بھی کہیں زخمی ایسے ہیں جو جن کا علاج پر اوپر طریقے سے نہیں ہونا کیا کہیں گے آج میرا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ان تمام بچوں کو ان تمام بچوں کو جو ابھی بھی زخمی ہے زخمی حالت میں ہے اگر پاکستان میں ہے اگر باہر ملک میں ہے ان کا خیال رکھا جائے اور ان کو توجہ دی جائے کیونکہ یہی ہمارے پاکستان کا مستقبل ہیں اور یہی ہمارے قوم کے ہیرو ہیں انہوں نے تعلیم کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ہم کبھی بھی نہیں بول سکتے احمد نواز ایک سو اکتیس جو ہیں سٹوڈنٹ طالب علم ہم اور سر آپ نے کھوئے ہیں تو یہاں آنے کے بعد اب کیا عظم ہے احمد نواز کا اور وہ ایڈوکیشن کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے اور مستقبل کے اندر کیا پلان ہے آپ کا جس طرح ہم نے مجھے جو ان اپنے بھائیوں کی یاد آتی ہے جتنے میرے دوست تھے میرا ایک بھائی جو جس میں شہید ہوا تھا تو ان سب کا بدلہ میں نے ایڈوکیشن کے ذریعے سے لینا ہے ان دہشتگردوں کو ہم ملٹری اور فوج اپریشن کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے ہمیں ان کی ایڈیالوجی کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہو اور مستقبل میں فیملیز کو اس طرح سفر نہ کرنا پڑے جس طرح ان ایک سو بتیس اور ہماری فیملی نے اس دن پر سفر کیا تھا احمد کے محمد نواز آپ احمد کے والد ہے آپ کیا کہیں گے آپ یہاں پہ اپنے بچے کے علاج کے لئے اپنے فیملی سمیت یہاں آئے ہوئے تھے کیا آپ حکومت پاکستان کے یہاں پہ خرچے پہ آئیتے ہیں آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں اس خاندان سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس کے ذریعے جنہوں نے اپنا ایک بچہ کویا ہے اے پی ایس کے حادثے میں وہ زخمی ہوا تھا ارشاد حسین اور گزشتہ دن وہ شہید ہو گئے ہیں تو مجھے اس خاندان سے ہمدردی ہے اور ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں اور میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں سبائی حکومت سے بھی وفاقی حکومت سے بھی کہ چونکہ ان بچوں کی قربانیوں کی وجہ سے پوری قوم سیول کے عادت فوجی اسکری سیاسی جتنی بھی ہے عوام سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے تھے اور اس حادثے نے پوری قوم کو متحد کر دیا تھا اور ان بچوں کی قربانیاں میرے خیال میں ایک سانحہ کربلا سے کم نہیں تھا یہ سانحہ تو اسی لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی مزید بچے ہیں چاہے ان کو ضرورت ہے باہر بیجنے کی یا پاکستان میں ان پہ اگر کوئی خرچات آئے جو بھی مسائل ہیں بظاہر تو انہوں نے یہی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ ان کے لیے ایک سوال یا نشان ہے حکومتوں کی کر کرت کی پہ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان بچوں کی طرف توجہ دی جائے جو علاج کے مستحق ہیں اور جن کو مزید علاج چھائی ہے سیکنڈ نمبر یہ کہ جو آپ نے بتایا یہاں پہ ہمایتیں ہمارے ساتھ سبائی حکومت اور وفاقی حکومت نے کچھ وعدے کیے تھے میں بارہا کہے چکا ہوں کہ ان وعدوں کو کسی حد تک نبایا گیا ہے اور کسی حد تک ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے سبائی حکومت پہ تو میں کڑی اس لیے تنقید کرنا چاہوں گا بلکہ اس کی مزمت کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب تو ہم اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے یقینا پشاور میں بھی آئے تھے لیکن چونکہ وہ مصروف ہیں اپنے کاموں میں اور وزیراعلا صاحب جو ہیں پرویس خٹک صاحب وہ اس واقعے کو ان سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا باقاعدہ ریٹن ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور وہ ریٹن ان کا یہ تھا کہ چھ مہینوں کے ایکسپینسز ہم آپ کو دیں گے اور باقی اگر آپ کا علاج ایکسٹینڈ ہو گیا وہاں پہ آپ ایکسٹینڈ آپ کا ویزا ہو گیا تو ہم آپ کو مزید سپورٹ دیں گے لیکن اس کے بعد مکمل طور پر سٹاپ کر دیا گیا ہے ہماری سپورٹ صوبائی حکومت کی جانب سے وفا کی حکومت سے ہم پھر بھی اتنے کیونکہ وفا کی جو صوبائی حکومت کے ایکسپینس کا مسئلہ تھا وہ وفا کی حکومت ابھی تک ہمیں وہ ذمہ داری خود اٹھا رہی ہے لیکن جو علاج کا مسئلہ تھا وفا کی حکومت کا انہوں نے بھی ان سے آنکھ پھیڑ لی ہیں اور ہمارا مزید علاج مکمل طور پر سٹاپ ہے اور نہیں ہو رہا احمد چونکہ آپ سانیہ آرمی پبلک سکول میں ظاہرہ خود وہاں پر موجود تھے آپ کا ایک بھائی شہید ہوئے آپ کے باقی جتنے بھی ساتھی تھے وہاں پر شہید ہوئے آپ علاج کی غرض سے یہاں آگے آج اس واقعے وہ ٹھیک دو سال گزر گئے آپ ابھی اپنی پریس کنفنس میں آپ نے بات کیا ہے کہ آپ دنیا کے اس موالک میں یعنی کہ جہاں پر بچوں کی تعلیم نہیں ہے وہاں اس کے لیے کمپین کریں گے ایڈوکیشن کے لیے کام کریں گے آیا کہ آپ پر یہ جو سانیہ آرمی پبلک سکول والے جو بچے رہ گئے تھے جیسے آپ ہی نہیں کہا کہ زخنی بچہ چند دن پہلے ہی ان کے وہ شہید ہو گئے ہیں آپ یہاں پر آیا کہ ان بچوں کو بولنیں گے ان کے لیے آپ نے زیادہ کمپین کرنی تھی جو سانیہ آرمی پبلک سکول کے وکٹم تھے جو شہید ہو گئے تھی ان کے ساندان کے ساتھ ان کے ساتھ زیادہ امدردی کرنی تھی ان کے ساتھ زیادہ کمپین کرنی تھی نہ کہ دنیا بار کے بچے جو تعلیم نہیں آصل کر سکے اس کو لیے دنیا بار کے لیے تو وہ بیشمار لوگ نہیں ہیں جی آہ فرسٹ پریورٹی جو ہے ہمارے حکومت کو بھی ہم سب کو آرمی پبلک سکول کے سانے ہے کہ جتنے بھی وکٹمز ہیں وہ ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے سیکریفائسز دی ہے وہ ایڈکیشن کے لیے تھی اور اپنے ملک کے لیے انہوں نے دی تھی تو ان کو ہمیں بالکل نہیں بولنا چاہیے ان پر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے جتنے وکٹمز تھے آرمی پبلک سکول کے اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ میرے فیوچر پلانز یہ ہیں کہ انشاءاللہ ابھی تو میرا خیال ہے کہ موسٹلی جو وکٹمز ہیں ان کو ٹریٹ کر دیا گیا ہے لیکن میرا مطالبہ ہے کہ جتنے رہتے ہیں ان کو علاج فراہم کی جائے اور اس کے بعد فیوچر میں ہم پر تو یہ واقعہ ہو گیا ہے لیکن فیوچر میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو اس لیے میں نے یہ ایڈکیشن کی ایک کمپین شروع کی ہے جو بہت ایفیکٹیو ہے ہمیں لوگوں کے مائنڈز کو ایڈکیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ تیررزم کی جو آئیڈیولوجی ہے یہ ختم ہو سکے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارا سکول اور پاکستان ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد پھر دنیا بھر میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کی ہم خدمت کریں ہیں انشاءاللہ آپ پاکستان چھوڑ کر یہاں دیارے غیر کے اندر برطانیہ کے اندر موجود ہیں یہاں سے ساڑھے سات سو سے زائد بچے جو ہیں وہ دہشت گردی کی ذات کے اندر سیریہ شام جہاد کے نام پر گئے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ کا کیا عظم ہے کیا آرادہ رکھتے ہیں آپ خود بھی جو ہے ایک افیکٹیو ہیں آپ خود وٹم ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان بچوں کو آپ یہاں جو رہتے ہیں نوجوان ہیں مسلم ہیں یا جس بھی مطلبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سائریہ اور یہ شام جہاں پہ یہ دہشت گرد گروپس ہیں وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے اور وہ جو ہے تو ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک پتلے ہیں جن میں جو انیجوکیٹڈ پیپل ہیں وہ الیٹریٹ پیپل ہیں ان کو صحیح غلط کا پتہ نہیں ہوتا اور یہ برین واشڈ لوگ ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا یہ کسی ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے تو اس لیے یہ جتنے بھی مسلمان ہیں کرسٹینز ہیں جتنی سائریہ کی طرف باغ رہے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ میں بھی انہی دہشت گردوں کا وکٹم ہوں اسی طرح ون ترٹی ٹو اور بچے ہیں ان کی فیملیز کو انہی دہشت گردوں نے تباہ کر دیا تھا تو اس لیے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا ایک لائیو وکٹم ہوں تو ان سٹوڈنٹس کو ان کی طرف نہیں جانا چاہیے شہدہ کے لائیو وکٹم کو کیا پیرام دیں گے شہدہ کے لائیو وکٹم کو میرا یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنا عظم اور بھی مضبوط کرنے چاہیے اور ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ان دہشت گردوں کی ان بس دلانہ حرکتوں سے ہمیں اپنی تعلیم پر اور بھی توجہ دینی چاہیے کیونکہ دہشت گردوں نے ہمارے سکول پر حملہ کیا اور اگر آپ اس پر سوچے تو ان کو یہ پتا تھا کہ ساری جو ایک قوم کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ فیوچر جنریشن کی ایڈوکیشن میں ہوتی ہے تو اسی لئے دہشت گردوں نے ہمارے سکول پر حملہ کیا تو ان کو ایڈوکیشن پر اور بھی فوکس دینا چاہیے کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہم دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں کیونکہ